السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد درد و سلام نازل ہو سرور کائنات محسن انسانیت جن کا اخلاق جن کا کردار جن کی زندگی جن کی صیرت ایک مشعل راہ ہے میری مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر سے درس میں جو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سم مل کر کے یہ سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن شروع کہاں سے کریں معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے سماج کو بہتر بنانے کے لیے کیا سماج اور معاشرہ اچانک ایسے ہی بدل جائے گا یا کوئی ایسی مشین تیار ہوگی جس مشین میں ہم اور آپ بیٹھ جائیں اور معاشرہ اچھا بن جائے نہیں بلکہ سماج کے اندر ایک ایک فرد کو اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا گاؤں گھر کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں تب جا کے گھر بنتا ہے گاؤں کے اندر بہت سارے گھر ہوتے ہیں تب جا کر گاؤں بنتا ہے سوبہ کے اندر بہت سارے گاؤں ہوتے ہیں مل کر کے سوبہ بنتا ہے بہت سارے سوبہ ملتے ہیں تو جا کر کے ملک بنتا ہے تو بدلاؤ لانا کہاں سے ہے افراد سے فرد سے اسی لئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو بھی حکمہ ہے وہ ہر فرد سے متعلق ہر شخص سے متعلق ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی قانون ہو جو کسی جماعت کے لئے ہو کسی گروہ کے لئے ہو نہیں بلکہ ایک انسان کے لئے اسلام کا قانون ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اَيْخْوَا کہ تمام مومن کیا ہیں بھائی ہیں بھائی کا مطلب کیا ہے آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے اس آیت کی روشنی میں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایسا رہے جیسے اپنے سگے بھائی کے ساتھ رہتا ہے لیکن معاشرہ آج ایسا بن گیا ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی اچھے سے نہیں رہتے ہیں تو دوسروں کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا سارے مسلمان بھائی پیارے نبی نے کہا کہ مسلمان ایک امارت کے مانند ہیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے جسم کو دیا کہ جیسے جسم ہے ایک اور جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف برداشت کرتا ہے بخار جھیلتا ہے انفیکشن کے وجہ سے اس میں تکلیف ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے مسلمان ہیں لیکن کیا آج ایسا ہے کہ آج ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آقے ایسا چل رہا ہے نہیں غور کرتے ہیں تو نہیں نہیں میں جواب ملتا ہے کیوں کیونکہ اپنے ہم سے نالا ہیں اپنے ہم سے ناراض ہیں اپنے ہم سے شکایتیں کرتے ہیں اپنے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے دکھ درد میں کام آنے والا کوئی نہیں آخر کیا وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ دیکھیں کہ جبریل امین جب ملے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ڈر گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراں آئے اپنی بیوی کے پاس امہ خدیجہ کے پاس کہا مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے ڈر اور وحشت لگ رہی مجھے میری جان کا خطرہ ہے کیا جواب دیتی ہیں امہ خدیجہ اب وہ اتنا پیارا جواب ایک خاتون کے مو سے ابھی نبی نبی نہیں بنے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اخلاق دیکھیں اللہ کے نبی کا وہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ آپ یہ 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 کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں؟ اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِيم آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے آپ ہمیشہ محروم لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں آپ ہمیشہ بے کس اور بے سہارا لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں آپ ہمیشہ لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں آج ہم اور آپ اپنے اندر غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں کیا آج ایسا ہے کہ ہم اپنے سگوں کے قریب ہیں ہم اپنے رشتداروں کے قریب ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کے قریب ہیں پہلے نبی کہتے ہیں یوسینی جبریل مازار جبریل یوسینی بیل جار حتی زننتو النو سیور رسو کہ جبریل ایمین مجھے لگاتار وسیعت کرتے جا رہے تھے کرتے جا رہے تھے پڑوسوں کے متعلق ایسا لگ رہا تھا کہیں وہ راست میں حصہ بھی نہ دینا پڑے کون کہہ رہا ہے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا پڑوسی کیا ہے ہم شہروں میں رہتے ہیں شہر میں رہنے والا ایک شخص اپنے فلیٹ میں رہتا ہے لیکن بگل والے فلیٹ کے متعلق نہیں جانتا کون رہتا ہے کون انسان ہے کس انداز سے رہتا ہے غریبی ہے بھگمری ہے پریشانی ہے دکھت ہے درد ہے تکلیف ہے اسے کچھ ضرورت ہے کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کبھی انٹریکشن نہیں ہوتا کبھی ایک ساتھ بیٹھتے نہیں دوسری کے دکھ درد کو سنتے نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کن لوگوں کو کامیابی ملے گی کون مسلمان نہیں چاہتا کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں ہر مسلمان جاتا ہے مرنے کے بعد ہمیں مجدانِ محشر میں حاضر ہونا ہے وہاں سوال و جواب کا مقابلہ کرنا ہے وہاں ہم کو سوال و جواب ہمارے سامنے آئیں گے اللہ کی رسول کہتے ہیں حدیث قدسی ہے میری محبت واجب ہو گئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری محبت چند لوگوں کے ساتھ واجب ہو گئی کس کے کس کے ساتھ یہ چار قسم کے لوگوں کے لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے محبت میں اسے نخل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چار لوگوں کے لئے میری محبت واجب ہو گئی حدیث قدسی جو ہے وہ کسی خاص زمانے کے لئے ہے کسی خاص گروہ کے لئے ہے کسی خاص جماعت کے لئے ہے کس کے لئے ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے انسانوں کے لئے کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی محبت مل جائے اور رب العالمین کی محبت اگر مل جائے گی تو ہمیں اور آپ کو کوئی زلیل نہیں کر سکتے کیونکہ رب العالمین کا اعلان ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَدَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَا انکنتم مومنین مسلمانوں غم نہ کرو اپنے آپ کو کمزور نہ جانو تم ہی کامیاب رہو گے شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ تو رب العالمین نے کیا کہا وجبت محبت ہی میری محبت وادیب ہو گئی کس کے کس کے ساتھ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کس کے لئے پیسے کے لئے جائدات کے لئے رشتہ بنانے کے لئے کوئی فائدہ ہے آج کی زمانے میں کس لئے محبت کی جاتی ہے دنیا پرستی کے لئے دنیا کی خاطر محبت ہو رہی آج آپ مجھ سے سلام کرتے ہیں میں آپ سے سلام کرتا ہوں کچھ خاص مقصد ہے اللہ کے لئے محبت کرنے والے بہت کم اور بہت معمولی ملیں گے ایک ساتھ جو بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ساتھ جو بیٹھتے ہیں میرے لئے جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ چلو اپنے محلے میں چلو اپنی بیلڈنگ میں بیٹھتے ہیں ایک ساتھ سب مل کر کے آپ میٹنگ کرتے ہیں کس کا کیا دکھ ہے کس کا کیا درد ہے کس کی کیا تکلیف ہے کس کی کیا پریشانی ہے چلو فرم محلے میں میٹنگ کر لیتے ہیں تخلیریں تو خوب ہو جاتی ہیں زمینی طرح پر کام کہاں ہو رہا ہے کہاں پر کام ہو رہا ہے اس کام کو کرنے کے ضرورت ہے تب جا کر ہم اور آپ ایک دوسرے کے دل کے دکھ اور درد کو محسوس کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنا سکتے ہیں ورنہ پھر نام کی چیزیں چلتی رہیں گے پیاریسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس کی ان کی صیرت ان کی زندگی صریف ہم کہتے رہ جائیں گے اپنے اندر لانے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ساتھ بیٹھیں میرے لیے اللہ کے لیے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے مسجد میں آپ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں چلیے کبھی محلے میں بیٹھ لیتے ہیں چلیے کبھی ہاسپیٹل میں بیٹھ لیتے ہیں دو روپے اگر دے دیا جائے تو ان کی زمانت ہو جائے کون دیکھے گا ان لوگوں کے دکھ و دردو دلوں کو جیتنے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا مسلمان آپس میں بھائی ہیں لیکن نام کے ہم اور آپ مسلمان رہے گئے ہیں کام نہیں کرنا چاہتے ہمیں دکھنا چاہیے کون سے چیز ہو رہی معاشرے میں کون کون ماں بگیر کھائے ہوئے تین تین دن تک سو رہی ہے کون دیکھے گا کون پتا کرے گا کتنی بچے ایسے ہیں بھوک کی وجہ سے جان دے رہے ہیں آپ کے ممبئی میں کون دیکھے گا اس کو آپ کے ممبئی کا واقعہ ہے بلڑیوں میں بڑھی مائیں مر جاتی ہیں گوست گل جاتا ہے سر جاتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ جب ملتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ارے پڑوس میں تو موت ہو چکی تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ معاشرے میں کرنا ہے تو یہ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے ہوگا ہم اور آپ تے کریں کہ ہم اپنے اندر بدلاؤ لائیں گے ہر زید بکر عمر عثمان سب مل کر کے یہ تے کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اب جہاں بھی رہوں گا اپنے اردگرد کا جائزہ لوں گا اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لوں گا لوگوں کے درد کو سنوں گا جتنی ممکن ہوت کوشش کروں گا جتنا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے جتنا طاقت دی ہے ہم کوشش کر کے بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے تب جا کے معاشرے میں بدلاؤ آئے گا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ذرا سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ